سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے فرانس یا پھر سپین ہر دیش میں دوستو ہزاروں کی تعداد میں مرتی ہو رہی ہے حالانکہ دوستو ایسا کچھ بھارت دیش میں نہ ہو اس کے لیے بھارت کے پردان منتری ننیندر موڈی ایک سے بڑھ کر ایک کڑا قدم اٹھا رہی ہیں دوستو پھر چاہے وہے دیش کو 21 دنوں کے لیے لوگ ڈاؤن کرنا ہو یا پھر جنتا کرفیو لکانا سبھی فیصلے دیشواسیوں کی بھلائی کے لیے لیے گئے ہیں اور آپ کو بتا دے کہ آدھے سے زیادہ دیشواسیوں نے پردان منتری دوارہ لیے گئے ان سبھی فیصلوں کا پالن بھی کیا ہے قید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں دوسری سب سے بڑی جنسنکھیا ہونے کے باوجود کورونا وائرس اتنی زیادہ تیجی سے ہمارے دیش میں نہیں فیل رہا ہے لیکن دوستو اب بھارت میں جس طریقے سے روز سو دو سو یہاں تک کی پانسو کیسز بھی آنے لگے ہیں جس سے کی اب دیشواسیوں میں ڈر اور بھی زیادہ بڑھنے لگا ہے لیکن اس ڈر کو مارنے کے لیے ایک نئی یوجنہ بنائی گئی ہے دوستو جیسے کی 22 مارچ کو جنتا کرفیو لگائے گیا تھا اور اس دن پردان منتری نے اس بات کا آگرہ کیا تھا کہ سب کو پانچ بجنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اپنی بالکنی میں آنا ہے اور ان سبھی کرمچاریوں سے لے کر فائٹرز کا ابنندن کرنا ہے جو کی ہمارے لیے کرونا وائرس جیسی مہماری کے خلاف لڑتے ہوئے کام کر رہے ہیں اپنے دیش کے لیے اور دوستو آپ کو بتا دے کہ ایک اور اچھی بات تو یہ ہے کہ حال ہی میں پردان منتری نے ایک اور اعلان کیا تھا جہاں پر پانچ اپریل کو اب سبھی کو اکٹھا ہونا ہے رات کے نو بجے دوستو آپ کو بتا دے کہ اس بار پردان منتری نے ایک الگی انداز میں آگرہ کیا ہے وہ چاہتے ہیں کہ رات کو نو بجے سبھی دیشواسی مل کر ایک ساتھ اپنے گھر کی چھت یا بالکنی میں آ کر اپنے موبائل کی فلیش لائٹ ممبتی یا پھر دیے جلا کر اس بات کا پرمان دے کہ کورونا وائرس کی اس لڑائی میں سب ایک ساتھ ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ اس یوجنا سے پہلے پردان منتری نے بھارتی ٹیم کے کھلاڑیوں سے بھی ایک سپیشل آگرہ کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہے بتا دے کہ حال ہی میں پردان منتری نے 49 ایسے بھارت کے کھلاڑیوں سے بات کری جن کی کافی تگڑی فین فولوئنگ ہے اور ان کو ہر ایک سپورٹ میں خوب مانا بھی جاتا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرگٹ ٹیم کی خاص طور پر بات کر جائے تو اس لائیو چیٹ میں کپتان ویرات کولی مہندر سنگھ دھونی روحی شرمو ویورات سنگھ تک موجود تھے جہاں دوستو پردان منتری نے ان سبی سے اس بات کا آگرہ کیا کہ وہ اپنے سوشل میڈیا آگاؤنٹس پر جا کر سبی فینس ہمیشہ اپنے آئیڈلز کی بات کو ضرور مانتے ہیں اور دوستو آپ کو بتا دے کہ پردان منتری کے اس آگرہ کے بعد سبی کھلاڑیوں نے ایسا کرنا شروع بھی کر دیا روحی شرمہ نے تو 28 مارچ کو ہی اپنے انسٹاگرام ہینڈل پر یہ پوسٹ کری تھی کہ اپنے گھروں کی لائٹس کو ایک گھنٹے کے لیے بند کر دیجئے آپ کو بتا دے کہ روحی شرمہ نے یہ آگرہ اپنے فینس سے اس لیے کیا تھا تاکہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور سرکشت رہیں اسی کے ساتھ دوستو کپتان ویرات کولی بھی لگاتار اپنے سوشل میڈیا آگاؤنٹس پر اس بات کی جاگرکتہ فیلاتے رہتے ہیں کہ ہم سبی کو ایسے مشکل سمیہ میں گھر پر ہی رہنا ہے تاہی دوستو آپ کو بتا دے کہ حالی میں بھارتی ٹیم کے کوچ روحی شاستری نے بھی اپنے ٹویٹر آکاؤنٹ پر اس بات کی پوسٹ کری تھی کہ پردھان منتری نے کافی اچھا فیصلی آئے ہم سب ہی ان کا سمان کرتے ہیں ان کے ساتھ اور اس فیصلے میں ان کا سہی اگ بھی کریں گے اور اب اس بات کا انتظار بھی ہو رہا ہے کہ کب مہندر سنگھ دھونی آ کر اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر فینس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں نظر آئیں گے اور انہیں جاگرو کرنے کا کام کریں گے حالانکہ دوستو آپ کو یہ ہے بھی بتا دے کہ مہندر سنگھ دھونی روحی شرما اور ویرات کولی نے کافی بڑا دان کیا ہے اور سب کا دل بھی جیتا ہے روحی شرما نے اسی لاکھ روپے دان کیے ہیں تو میں ویرات کولی نے گوپنی دان کیا لیکن اس کی رقم تین کروڑ تک بتائی جا رہی ہے مہین دوستو بھارتی ٹیم کے پور کپتان مہندر سنگھ دھونی نے بھی گوپنی دان کیا ہے لیکن اس کی رقم بیس کروڑ تک آکی جا رہی ہے کھر دوستو بات چاہے کچھ بھی ہو پردان منتری کے آگ رہ کرنے کے بعد یہ تینوں کھلاڑی ضرور اپنے فین سے آگ رہ کریں گے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ ان سبھی کرکٹ کھلاڑیوں کو آگے آ کر فین سے بات چت کرنی چاہیے یا نئیس بات کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ریسی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیواد